اگر سپیس نکل سکتی تھی تو جو مرات وغیرہ دی ہوئی تھی ٹیکس میں اور جس کی خود مانتے ہیں کہ اس وقت تقریباً وہ 3.9 ٹریلین تھی چلے اس میں سے جو امید لوگوں کو انکم ٹیکس کی اگزمشنز تھی اگر وہ واپس لے لی جاتی جو نہیں لی گئی فیننس پھلکہ میں نے بہت دھیان سے پڑھا تو اس سے یہ تاثر بھی پیدا ہوا کہ یہ جو خیال تھا کہ جی سارے ایک طرح سے سیکریفائز دیں گے قربانی اس وقت دینی پڑے گی وہ لگ رہا ہے پھر انہی طبقوں کو دینی پڑھ رہی ہے جن کی فکسٹ انکم ہے سہلی والے ہیں اور وہ لوگ ہیں مگر جو اوپر پہ طبقے ہیں ان کے تو مرات میں کمی نہیں ہوئی خرچوں میں بھی کمی نہیں ہوئی ان کے ٹیکس کی اگزمشن میں بھی کمی نہیں ہوئی تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک پرائنگری سرپلس ہمیں دینا ہے اب اس کے نام کے اوپر جو ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ایف بی آر میں چونکہ وہ ایک لیزی قسم کی ایڈمیسٹیشن ہے کہ جی ہمیں ویڈھولڈنگ سے پیسہ آ گیا ہمیں لوگوں نے ایڈوانس ٹیکس دے دیا تو وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ پھر ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ جہاں جہاں اوریڈی ٹیکسز لگے اس کی شرعہ کو بڑھا دیں بجائے اس کے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ان کو شامل کریں تو یہ کئی سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرائیسس آف کامپیٹنس ہے اور جو پلیٹیکل لوگ ہیں وہ اس طرح سے جو ہمارے ہاں ٹیکس کا گورت دلتا ہے جو اس کے ٹیکس پورز ہیں جو اس کی پرابلمز ہیں اس کے اوپر ان کو دسترس نہیں ورنہ پھر یہ جو قانون سازی اور جو پالسی سازی کا عمل ہے یہ ایف بی آر کے پاس نہ ہوتا بلکہ ہمارے الیکٹڈ پارلیمنٹ کے لوگوں کے پاس ہوتا وہ اب اس کو ربٹ سٹیم کے طور کے اس کے اوپر مور لگا دیں گے اور نام بھی آئی ایم ایف کا کافی جگہ پہ آ جائے گا کہ جی انہوں نے ایسا کہا تھا ان کی کوئی کنڈیشن ایسی تو نہیں ہے کہ غریبوں پہ ٹیکس لگائیں ان کی آپ کو پتا ہے کہ ہیڈ نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان پہ امیروں پہ ٹیکس لگے تو ان کے ہاں بھی ریالائزیشن ہے لیکن چونکہ نمبر بھی پورے کرنے ہوتے ہیں اور نمبر پورے کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی منطرہ ہے کہ جو لوگ آوریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس لگائے اور ان میں بھی خاص طور پر فکسٹ انکم والے گروپس کے لوگوں کو لیا جائے بجائے اس کے کہ جو واقعی بہت زیادہ پیسہ کٹھا کرتے ہیں ان سے کچھ کہا جائے کہ آپ بھی تھوڑا سیکریفائس کر دیجئے